آپ کیونکہ مختلف دینی تحریکوں سے وابستہ رہے تصوف کا آپ کا اپنا ایک سفر ہے سیاسی تعبیر میں پوری ایک جوانی آپ نے اپنی گزار دی پہلا عملی سوال یہ ہے کہ کسی بھی تحریک میں یہ جو عملی اقدامات ہیں ان کا بھی کوئی وقت مقرب ہے یہ کوئی خدا کا تقوینی فیصلہ ہوتا ہے حالات کی ریایت سے معاملہ ہوتا ہے لوگوں میں وہ فقی مقدمات آپ سے آپ پینٹریٹ کر جاتے ہیں تب نتیجہ سامنے آ جاتا ہے یا اس کے لئے کوئی اندرونی کابش ہے جس کو کرنے کا آغاز کرنا چاہیے یعنی ان عملی اقدامات کا صحیح وقت جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور کیسے آتا ہے اس پر دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ تو یہ ہے کہ کیا علم کی تشکیل جدید کا سفر پورا ہو گیا یا پورا نہیں ہوا تو کم سے کم اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں ضروری تقاضے پورے کر دیئے گئے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کسی دعوت میں یا کسی علمی جدوجہد میں دو سال میں ہو جائے دس سال میں ہو ایک صدی لگ جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو علم پیدا ہوا اس علم کو ایک مدون صورت اختیار کرنے میں تین صدی ہیں لگ یعنی تیسری صدی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ علم جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا وہ تدوین کے تمام مراحل سے گزر گیا یہ تیسری صدی ہے جس میں کہ پیدائی طور پر قرآن مجید کو کس طرح سمجھنا ہے اور کس طرح سمجھا گیا اس نے ایک مدون صورت اختیار کر لی ہمارے ہاں عام طور پر تفسیر تبری کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک بڑی کاوش تھی حدیث کی وہ کتابیں جو سیاستہ کہلاتی ہیں وہ اسی تیسری صدی میں پایا ہے تکمیل کو پہنچی تین صدیاں کموں بیش اس میں لگے مسلمانوں کی تاریخ بھی اتنے ہی عرصے میں مدون ہوئی اور اس نے باقاعدہ صورت اختیار کی میں اس لیے یہ عرض کیا کہ اس وقت تین صدیاں لگیں ہمیں بھی ایک صدی کموں بیش ہو گئی ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی اس سلسلے کے کیا کیا کام باقی ہو یعنی یہ اصل میں اسی علم کی تشکیل جدید ہے اس کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے جب یہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے یا اس حد تک پورا ہو جاتا ہے کہ اب لوگ اس کے مختلف تقاضوں کے لحاظ سے اس سے رجوع کر سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ مکمل ہوگی لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگلا کوئی مرحلہ اس طرح کے اس مرحلے میں مثال کے طور پر ایسے لوگ ہی سامنے نہیں آئے جو علم و تحقیق کا ذوق رکھتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے تو یہ دونوں چیزیں یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ایک صدی میں پہلا مرحلہ بڑی حد تک پائے تکمیل کو پہنچ گیا کہہ سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کے تمام اجزاء مکمل ہونے چاہیے اس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھانا چاہیے لیکن یہ بحث تو کی جا سکتی دوسرے مرحلے کے لیے یا جس مرحلے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی تھی اس کے لیے اشخاص ہر حال میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے تو جس طرح پہلے مرحلے کے اشخاص نہ ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اس میں افراد بنیادی حصیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس حصول پر